بے تاب دل جس کے لیے اس کی طرح ہم چل دیئے آنکھیں ہیں نم دل میں ہے غم اپنے قدم سوے حرم سوے حرم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین کرام اقسام حج میں سے حج کی دوسری قسم حج قرآن ہے حج قرآن بترطیب اس طرح ہوگا کہ حاجی اپنے میقات سے احرام باندے گا اور یاد رہے کہ پاکستان کی طرف سے جانے والے حاجیوں کے لیے میقات یہ لملم ہے جس کے بارہ میں جہاز میں سفر کرنے والے حاجیوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے بعد وہ میقات سے گزریں گے میقات سے گزرنے سے پہلے یا میقات پر پہنچتے ہی حاجی نیت کر لے گا حج قرآن کی نیت کے الفاظ کچھ اس طرح ہوگے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّنْ وَعُمْرَةً حج قرآن بترطیب اس طرح ہوگا کہ حاجی میقات سے احرام باندے گا اور حج قرآن کی نیت کے الفاظ کچھ یوں ادا کرے گا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّنْ وَعُمْرَةً مکہ پہنچ کر اگر میسر ہو حرم جانے سے پہلے بیت اللہ جانے سے پہلے آرام کر لے غسل وغیرہ کر کے طبیعت کو تھوڑا بحال کر لے تاکہ مناسق ادا کرنے میں سہولت ہو اور آرام سے دل جمی کے ساتھ مناسق کو ادا کر سکے بیت اللہ جائے گا اور مسجد حرام جاتے ہی سب سے پہلا کام طواف کرنا ہے طواف حجرِ اسود سے شروع ہو کر حجرِ اسود تک ایک چکر ہوتا ہے طواف کرنے والا اس طرح طواف کرتا ہے کہ حجرِ اسود اس کے بائیں طرف ہوتا ہے اور حجاج اور طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے سعودیہ حکومت نے مسجدِ حرام میں مطاف کے اندر دائیں طرف سبز لیٹیں لگا رکھی ہیں تاکہ حجیوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہاں سے طواف کا چکر شروع ہوتا ہے اور یہاں آکے ختم ہوتا ہے حجرِ اسود سے طواف اس طرح شروع کرے گا کہ چلتے چلتے دائیں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہِ اللہِ اکبر کہہ کے استلام کرے اگر رش نہیں ہے اور اس کو حجرِ اسود کو بوسا دینا میسر ہو تو طواف اس طرح شروع کرے گا کہ حجرِ اسود کو بوسا دے گا اور بسم اللہِ اللہِ اکبر کہہ کے طواف کا سلسلہ شروع کر لے گا اور اگر رش بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن اتنا کام بھی نہیں ہے کہ یہ بوسا دے سکے ایسی صورت میں کوشش کرے کہ حجرِ اسود کو ہاتھ لگا کر اس کا استلام کر لے ایسی صورت میں استلام کر کے یہ اپنا طواف جاری رکھے گا اور حجرِ اسود کے استلام کے بعد اس کا پہلا چکر ہے مطاف میں جو دعائیں اس کو میسر ہیں جو یاد ہیں وہ کرتا رہے اللہ کا ذکر کرتا رہے قرآن یاد ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے تاہم ہر چکر کے لیے علیدہ دعاوں کا سلسلہ یہ خود ساختا ہے شرعن اس کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں رکنِ یمانی پہ پہنچ کر اگر میسر ہو رش نہیں ہے تو رکنِ یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے اس کو چومنا مشروع نہیں ہے دیکھا گیا ہے کہ لوگ وہاں چومنا شروع ہو جاتے ہیں اور جلدی ہٹنے کا نام نہیں لیتے سرے سے چومنا اس کو مشروع ہی نہیں ہے صرف ہاتھ لانا مشروع ہے تو رکنِ یمانی سے حجرِ اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقنا عذاب النار یہ دعا پڑنا مشروع ہے جو ہی حجرِ اسود کے قریب پہنچتا ہے یا حجرِ اسود کے برابر پہنچتا ہے تو پھر بوسا دے لے یا حجرِ اسود کو استلام کر لے یا دور سے اشارہ کر لے جو چیز بھی میسر ہو وہ کر لے لیکن یاد رہے کہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تسلی سے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا اور کہتے رہنا اس سے پورے کا پورا ڈسپلن متاثر ہوتا ہے جو تواف کرنے والے حجاج ہیں وہ ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے لہٰذا چلتے چلتے صرف دائیں ہاتھ کھڑا کر کے حجرِ اسود کی طرف یا بہت اللہ کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اغلا چکر شروع کر دے اس طرح سات چکر بہت اللہ کے لگائے تو یہ اس کا تواف مکمل ہوا سات چکر لگانے کے بعد حجرِ اسود پر یہ ساتھویں چکر ختم کرنے کے بعد اب تواف کی دو رکت ادا کرے گا جو عموماً مقامِ ابراہیم پر ادا کرنی ہوتی ہے لیکن اگر رش ہے ازدہام کی وجہ سے مقامِ ابراہیم پر جگہ میسر نہیں ہے تو اس کو جہاں بھی جگہ میسر آتی ہے طواف کی دو رکت ادا کرے اس میں مستحب اور مسنون یہ ہے کہ پہلی رکت میں قلیاء ایوہ القافرون پڑے اور دوسری رکت میں قل ہو اللہ احد پڑے سورہ اخلاص پڑے دو رکت سے فارق ہو کر اگر اس کو میسر ہے تو وہاں بیٹھ کے دعائیں کر لے اور پھر اس کے بعد یہ صفا مروہ کی طرف متوجہ ہو صفا پر جا کر اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ پڑے اور اگر اس کو یاد ہو تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ اَبْدَعُ بِمَا بَدَعَ اللَّهُ بِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا اور اس کے بعد پڑے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِیتُ وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ اَنجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ یہ کلمات پڑے اور بیت اللہ کی طرف مو کر کے کے ذریعے اللہ تعالی سے مانگتا رہے نہیں تو جس زبان میں بھی یہ دعا کر سکتا ہے اللہ تعالی سے مانگے گڑ گڑا کے اللہ تعالی سے سوال کرے مانگے دعائیں کرے اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے دعائیں کرے اس کے بعد مروہ کو روانہ ہو جائے راستے میں دو سبز لائٹیں آتی ہیں جو ہی پہلی لائٹ آتی ہے وہاں بھاگنے کا انداز اختیار کر کے ذرا تیز تیز چلنا ہے صرف مرد حضرات نے خواتین تیز نہیں چلیں گی خواتین اپنی عام روٹین کی عام چال میں ہی چلتی رہیں گی مردوں کو وہاں کچھ تیز چلنا ہے انتہائی دھوڑ نہیں لگانی بہت زیادہ بھاگنا نہیں ہے دوسری سبز لائٹ تک دوسری سبز لائٹ جب آتی ہے تو پھر نارمل اور عام چال میں ہی چلتے چلتے مروہ تک پہنچنا ہے اسی طرح مروہ پر کھڑے ہو کر بھی یہ ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قبلہ رخ ہو کے دیر تک دعائیں کرتا رہے جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی دعائیں کرے اور یہ اس کا ایک صحیح کا چکر مکمل ہوا صفحہ سے مروہ تک ایک چکر مکمل ہو گیا اسی طرح اب مروہ سے صفحہ تک آئے گا یہ اس کا دوسرا چکر ہوگا اور پھر صفحہ سے مروہ تک یہ تیسرا چکر ہوگا اسی طرح یہ صحیح کے سات چکر مکمل کرے گا چونکہ یہ قارن ہے اس لیے اب صحیح کرنے کے بعد یہ نہ تو حلق کروائے گا اور نہ ہی بال مڑوائے گا بلکہ بدستور اپنے احرام میں رہے گا آٹھ دلحجہ کو مناروانہ ہو جائے گا آٹھ دلحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں یوم الترویہ کو مناروانہ ہو جائے گا اور زہر اثر مغرب عشاء اور فجر وہاں ادا کرے گا اور پھر نو ذلحجہ کو عرفات کی طرف روانہ ہو جائے گا زہر اور اثر جمعن و قصرن وہاں ادا کرے گا حاجیوں کے ساتھ اگر اس کو میسر ہو تو مسجد میں چلا جائے امام کا خطبہ سنیں جماعت کے ساتھ دونوں نمازیں ادا کرے اگر یہ میسر نہیں ہے رش کی وجہ سے تو جہاں اس کا خیمہ ہے جہاں یہ رہ رہا ہے وہیں جماعت کا احتمام کریں جماعت کے ساتھ دونوں ہی نمازیں اکٹھی ادا کریں جمعن و قصرن جماع کا مطلب ہے کہ پہلے زہر کی دو رکت پڑھ لی جائیں قصر دگانہ اور اس کے بعد اثر کی دگانہ دو رکت پڑھ لی جائیں دونوں نمازوں کے بعد یہ میدان عرفات میں ٹھہریں گے بعض لوگ وقوف کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کھڑے رہنا ہے سارا دن وقوف کا مطلب کھڑے ہونا نہیں ٹھہرنا ہے اگر کوئی کھڑے ہو کے دعائیں کرنا ذکر اذکار کرنا اس میں سہولت سمجھتا ہے تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی اپنی سواری میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے میں سہولت سمجھتا ہے تو کوئی حرج نہیں اگر کسی کے لیے بیٹھنا اور کھڑے ہونا دونوں مشکل ہے تو لیٹ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے دعائیں مانگتا رہے تاہم وقوف عرفات سے کھڑے ہونا مراد نہیں وہاں ٹھہرنا مراد ہے عرفات میں غروب شمس تک ٹھہرے گا جو ہی سورج غروب ہوگا مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے رات مزدلفہ گزاریں گے اور یاد رہے کہ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اکٹھی کر کے ادا کی جائیں گی اور فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے ذکر اذکار میں مشکول ہوا جائے گا اور جب تھوڑی روشنی ہو جائے گی پھر منا کی طرف روانہ ہوا جائے گا یہاں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو خواتین کے ساتھ ہیں یا خود خواتین یا معذور اور کمزور لوگ ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ فجر سے پہلے پہلے اندھیرے میں ہی اگر منا کی طرف روانہ ہو جائیں تو کوئی مذائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب دس دلحجہ شروع ہو گئی ہے دس دلحجہ کو یہ قارن ہے اس نے پہلے جمرا کو سات کینکریاں مارنی ہیں کینکریاں جہاں سے بھی لے لے اگر اس کو مزدلفہ میں کینکریاں میسر ہیں تو وہاں سے اکٹھی کر لے اور کینکری چنے کے برابر ہونی چاہیے تھوڑی بڑی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہت زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے سات کینکریاں وہاں سے اٹھا لے اور دیکھا گیا ہے کہ لوگ کینکریاں اکٹھی کرنے کے بعد پھر ان کو دھونے کا احتمام کرتے ہیں پانی تلاش کرتے پھرتے ہیں یہ سارے کا سارا تکلف ہے شرن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی دھونے کی ضرورت نہیں ہے کینکریاں اکٹھی کر لے اور سات پہلے جمرہ کو سات کینکریاں مارے دس ذلہجہ کو اب یہ قارن ہے قربانی یہ ساتھ لے کے آیا تھا تو دس ذلہجہ کو قربانی بھی کرے اور قربانی کے بعد یہ توافع افادہ کے لیے یا توافع زیارت کے لیے روانہ ہو جائے اور اس سے فارغ ہو کر اپنے بال کٹوا دے یا بال مڑوا دے اگر اس نے صحیح پہلے نہیں کی تھی یا نہیں کر سکا تھا تو دس ذلہجہ کو یہ صحیح بھی کر سکتا ہے اب بال کٹوانے یا مڑوانے کے بعد احرام کھول دے گا عام کپڑے پہن لے گا اور ایام تشریق اسی طرح منا میں گزارے گا گیارہ بارہ اور تیرہ کو منا میں رات گزارنا اگر کوئی کام ہو منا سے باہر جا سکتا ہے اور واپس رات کو منا میں ہی آنا ہے گیارہ بارہ اور تیرہ کو زوالِ آفتاب کے بعد روزانہ تینوں جمرات کو سات سات کینکریاں مارنی ہے اور کینکریاں مارنے کے بھی کچھ آداب ہیں اپنی مرضی سے نہیں جیسے کہ وہاں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں کینکریاں مارتے وقت لانتان بھی کرتے ہیں نہیں ناظرینِ کرام یہ تو حج کے کام ہیں یہاں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے کینکری بھی بڑی نہیں مارنی وہاں تو لوگ پتھر بھی مارتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ دور کھڑے ہو کے کینکری پھینکتے ہیں وہ ان کے بھائیوں کے سروں پہ لگتی ہیں کچھ لوگ بڑے بڑے پتھر بھی پھینکتے ہیں جو کہ دوسرے حاجیوں کے سروں پہ لگتے ہیں اور یقیناً ایسے کام کی وجہ سے حج باطل ہونے کا خطرہ ہے دوسرے بھائیوں کو تکلیف دینا ایزاد دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی لہٰذا کوشش کریں کہ جمرات کے قریب ہو کر ہر کینکری پر ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کینکری اس طرح ماریں کہ یا تو وہ ستون کو لگ جائے اور یا پھر اس حوز کے اندر جو حوز سا بنا ہوا ہے اس کے اندر گرے انہوں نے حوز کی ساخت اور شیپ ایسی بنائی ہے کہ جو کینکری اس میں گرتی ہے وہ لا محالہ ستون کو ضرور لگ جاتی ہے اگر کسی نے دیکھ لیا اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میری کینکری نہ تو ستون کو لگی ہے نہ ہی وہ حوز کے اندر گری ہے تو اس کو کینکری یہ دوبارہ مارنی ہوگی اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ساری کی ساری کینکریہ یک مشت پھینک دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ایسی صورت میں اس کی یہ ایک کینکری شمار ہوگی باقی کینکریہ اس کو مارنا ہوگی اور یہ جمرات کو کینکریہ مارنا یہ واجبات حج میں سے ہے تینوں دن حاجی اسی ترتیب کے ساتھ کینکریہ ماریں گے اور اس طرح ان کا حج مکمل ہوا جانے سے متصل قبل جو ہی ان کے سفر کا وقت ہوا توافع ودا کر لیں گے اور توافع ودا کرنے سے ان کا حج مکمل ہوا اب اپنے اپنے ملکوں کو اپنی اپنی جگہوں کو اروانہ ہو جائیں گے یہ تھا حج قرآن اور اسی طرح حج تمتو بھی ہے حج تمتو حج قرآن کی طرح ہے بس فرق یہ ہے کہ حج تمتو میں حجی عمرہ مکمل کرنے کے بعد بال کٹوا دیتا ہے یا مڑوا دیتا ہے احرام اتار دیتا ہے یعنی اپنے ملک سے روانہ ہوا تھا اس نے احرام زیب تن کیا نیت کی اس کے بعد تواف کیا تواف کی دورکت ادا کی صفہ اور مروہ کے درمیان سعی کی سعی کرنے کے بعد سعی کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد اس نے سر مڑوا دیا یا بال کٹوا دیئے سر کے بال کٹوا دیئے یا مڑوا دیئے اب یہ احرام اتار دے گا جو حج تمتو کرنے والا ہے اب یہ عام کپڑوں میں رہے جو ہی آٹھ زلحجہ کی تاریخ آئے آٹھ زلحجہ جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں یہ نئے سرے سے حج تمتو کرنے والا جہاں رہ رہا ہے وہیں سے احرام زیب تن کرے گا اب کچھ لوگ یہاں بھی تکلف کرتے ہیں کہ احرام باندھنے کے لیے وہ حرم سے باہر جاتے ہیں اور یہ خامخواہ کا تکلف ہے جہاں بھی انسان رہش پذیر ہے وہیں سے احرام کو زیب تن کر کے اب منا روانہ ہو جائیں گے حج تمتو کرنے والے اور منا سے پھر وہی نوز الحجہ کو عرفات کی طرف اور وقوف عرفات کریں گے اور جو ہی عرفات کے میدان میں سورج غروب ہوتا ہے سورج غروب ہوتے ہی عرفات سے کوچ کریں گے رات مزدلفہ میں گزاریں گے اور مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں مزدلفہ میں اکٹھی کر کے پڑھی جائیں گی مغرب کی نماز پوری ادا کی جائے گی جبکہ عشاء کی نماز دو رکعت ادا کی جائے گی یعنی دوگانہ پڑھی جائے گی اور پھر آرام کریں گے سوئیں گے صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہاں ذکر اذکار کریں گے اور ذکر اذکار کرتے کرتے جب تھوڑی روشنی پھیل جائے گی سورج طلوع ہونے کے قریب ہوگا تو وہاں سے کوچ کرنا ہے اور پھر منا کی طرف جانا ہے منا جب پہنچیں گے تو یہ دس ذلحجہ ہوگی دس ذلحجہ کو حج تمتو کرنے والا پہلے کینکریہ مارے گا پہلے جمرہ کو کینکریہ مارے گا اور اس کے بعد یہ اپنی قربانی زبا کرے گا اور پھر بال کٹوائے گا توافع افاظہ کرے گا اگر کسی وجہ سے اس کی وہ صحیح رہ گئی تھی وہ صحیح کرے گا اور اگر ان کاموں میں سے کوئی پہلے یا بعد میں ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رعایت دی ہے چھوٹ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آکے کہتے تھے کسی نے آکے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں چلا میں نے تو قربانی پہلے زبا کر لی اور تواف بعد میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل ولا حرج کوئی بات نہیں کیجئے کسی نے کہا کہ میں نے تو سر پہلے مڑوا لیا قربانی بعد میں کی کہا افعل ولا حرج کوئی بات نہیں کسی نے آکے کہا کہ میں نے تو تواف پہلے کر لیا قربانی ابھی کی نہیں تھی کہا کہ افعل ولا حرج کیجئے کوئی حرج نہیں ہے تو کہ حج قرآن میں اس نے احرام درمیان میں عمرے کے بعد کھولا نہیں تھا حج تمتو کرنے والا عمرہ مکمل کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دے گا اور عام کپڑے پہن لے گا اور دوسرا فرق یہ اس میں ہے کہ حج مفرد کرنے والے نے قربانی نہیں کی تھی جبکہ حج تمتو اور حج قرآن کرنے والے دونوں کے دونوں لوگ یہ قربانیاں کریں گے ہاں اگر حج تمتو کرنے والا شخص اس کو قربانی میسر نہیں ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اب یہ قربانی نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں دس روزے رکھنا ہوں گے تین ایام حج میں اور سات حج سے واپس آ کر اپنے گھر میں اپنے ملک میں روزے رکھنا ہوں گے اور سب سے آخری کام حج کا توافع ویدہ ہے یہ واجبات حج میں سے ہے توافع ویدہ واجبات حج میں سے ہے سفر سے متصل پہلے جب پتا ہے کہ اب پوری تیاری ہو چکی اب سفر کرنا ہے تو آخری کام جو کرنا ہے وہ توافع ویدہ ہے اور یہ واجبات حج میں سے ہے صرف ان خواتین سے ساقت ہو سکتا ہے جن کے سفر کا وقت تو قریب آ گیا تھا ترتیبات ایسی ہیں کہ سفر سے پیچھے نہیں رہ سکتی لیکن ان کے ایام خاص آ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ توافع بھی نہیں کر سکتی ایسی صورت میں توافع ویدہ خواتین سے ساقت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو حج مبرور اور حج مقبول بنائے اور جن جن کو ابھی تک بیت اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور جو لوگ پہلے زیارت کر چکے ہیں حج یا عمرہ کر چکے ہیں ان کے دل مزید لپکے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے وباللہ تعالیٰ التوفیق والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برسوں سے من میں آس تھی آنکھوں میں جو ایک پیاس تھی بیتاب دل جس کے لیے اس کی طرف ہم چل دیئے آنکھیں ہے نم دل میں ہے غم اپنے قدم سوئے حرم